اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شرارہ کی کٹنگ اور سٹچنگ جو ہے وہ شیئر کروں گی اس کے لئے جو میں نے کپڑا لیا ہے یہ میرے پاس جاموار کا کپڑا ہے اور ٹوٹل کپڑا جو میرے پاس ہے یہ ہے ڈائی میٹر ٹھیک ہے اس کپڑے کی جو چڑائی ہے وہ تھوڑی کم ہے اور اس کی چڑائی میرے پاس ہے 35 انچیز اگر آپ کے پاس زیادہ چڑائی والا کپڑا ہے تو پھر تو آپ زیادہ سانے کے ساتھ بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کم بھی چڑائی والا کپڑا ہے تو پھر بھی آپ پنا سکتے ہیں ایزیل اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس جاموار کا کپڑا ہے یہ میں اس کے لئے یوز کروں گی شرارہ کے لئے سب سے پہلے میں نے کیا کرنا ہے کہ اس کے میں نے پیسیز کر لینے ہیں دو ایک اوپر والے حصے کا اور ایک نیچے والے حصے کا یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ان کو کٹ لیا ہے ابھی جو یہ دو پیسیز ہیں ان کی میں بتا دیتیوں جس کی چڑائی زیادہ ہے وہ میں نے نیچے والا حصہ لیا ہے جو کہ میرے پاس تقریباً بیس انچ لمبا ہے اور یہ جو چھوٹے والا ہے یہ ہے میرے پاس پندرہ انچ یہ دیکھیں فیفٹین انچز یہ ہے میرے پاس ابھی سب سے پہلے ان کو میں کروں گی جو اس کا چھوٹے والا حصہ ہے اس کو میں آپ کو تھوڑا میرے کر کے دکھاتی ہوں کہ میں نے جو اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے وہ کس طرح سے کٹنگ کرنا ہے تو اس کے لئے سب سے پہلے میں جو فولڈ کرتے ہیں الاسٹک والا حصہ وہ لوں گی جو کہ ٹو انچز ہے اس پر میں نے نشان لگا لینا ہے ٹو انچز کے حصہ آپ سے یہ دیکھیں یہ میں نے لائن لگا لی ہے ابھی جو اس کی لیندھ ہونی ہے وہ اس کے نیچے سے آپ نے میر کرنی ہے کہ لیندھ اس کی کتنی لینی ہے جب یہ شرارہ ریڈی ہوتا ہے چاہے آپ سمول ہیں لارج ہیں یا میڈیم ہیں اس کی جو اوپر والا حصہ کی لیندھ ہے وہ ہوتی ہے ایٹین انچز ریڈی کی ٹھیک ہے اور آپ نے ایک انچز جو ہے ایکسٹرا رکھنا ہوتا ہے مارجن کے لیے تو وہ ٹوٹل آپ انیس انچ رکھ لیں گے آپ کا جتنا بھی سائز ہے ٹھیک ہے یہ آسانی سے آپ کو میں یہ بتا دیتی ہوں آسان لفظوں میں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ابھی ایک ہی پیس تھا اس لیے میں اس کو اور اس کی کٹنگ کروں گے اور اس کے باقی پیسز بھی کٹ لوں گی آپ کے پاس کپڑا جس طرح عام شروار کا ہوتا ہے آپ ویسے بھی آسانی کے ساتھ کٹ سکتے ہیں آپ یہ طریقہ بھی جو میں اس کے فور پیسز لوں گی آپ کو وہ لینے کی ضرورت نہیں اگر آپ کے پاس زیادہ کپڑا ہے تو ٹھیک ہے جس طرح عام شروار کی کٹنگ کرتے ہیں آپ فولڈ کر کے اس کو ویسے ہی رکھ لیجئے گا یہ دیکھیں یہ چونکہ میرے پاس جاما وار کا ہے اس لیے اس کی سیدھی اور اُلٹی سائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی دیکھنی پڑتی ہے میں نے دونوں اُلٹی سائٹ جو ہیں وہ اندری کی طرف کر دی ہے اور سیدھی سائٹ جو ہیں وہ اوپر کی طرف کر دی ہے اور میرے پاس یہ فور پیسز ہو گئے ہیں دو بیک کے اور دو فرنٹ کے ٹھیک ہے اس طرح میں نے ان کو ٹھیک کر کے رکھ لینا ہے ایک ساتھ ہی ان کی کٹنگ کر لینی ہے یہ جو شرارہ ہوتا ہے اس کے لیے فرنٹ اور بیک جو ہے چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ان کا سائز جو ہے آپ سیم ہی رکھتے ہیں یہ دیکھیں ٹوٹر میرے پاس چار پیسز ہو گئے ہیں فرنٹ کے بھی اور بیک کے بھی ابھی آپ نے جو نیکس اس کا سٹیپ ہے وہ لینا ہوتا ہے آپ کی جو میانی ہے وہ کتنی ہے جتنی آپ کی آسن ہوگی یا میانی ہوگی سب سے پہلے آپ نے اتنا یہاں نشان لگا دینا ہے جو کہ میں لگا رہی ہوں ٹوالو انچز پہ آپ کا اگر فورٹین پہ ہے ففٹین پہ ہے تو آپ اتنی اس کی لنگ لے لیں تو یہ دیکھیں میں نے ٹوالو انچز کے حساب سے اس کو جو ہے کر لیا ہے اس کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کی جو میانی ہے وہ بلکل سائز ٹھیک ہونا چاہیے کچھ لوگوں کی کافی لمبی ہوتی اتنی لمبی نہیں ہونی چاہیے آپ یہ باد دھیان میں رکھ لیجئے گا بلکل سائز ٹھیک ہونا چاہیے ابھی اس کی جو اس طرف کو میں لے رہی ہوں یہ بھی آپ نے ٹوالو ہی رکھنا ہوتا ہے لیکن اس کی جو سائیڈ ہے وہاں پہ بھی سلائی لگنی تھی اس لیے آدھا انچ میں نے ایکسٹرہ لے لیا ہے جو کہ ساڑھے بارہ انچز کے حضاب سے میں نے اس کو رکھ لیا ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح کا یہ باکس ایک بن گیا ہے ٹو انچز اس طرف کو ہے جو کہ گلائی دینے کے لیے ہوتا ہے آسن کی یہاں گلائی دے لی ہے ابھی جو نیچے والا حصہ ہے اس کو کس طرح سے آپ نے کرنا ہے سب سے پہلے تو آپ نے وہی سیدھی لائن جو ہے وہ نیچے کی طرف لے ہیں تاکہ آپ کو میر کرنے میں تھوڑی آسانی رہے ابھی جو ٹوٹل ہمارا اوپر والا حصہ تھا جو کہ میں نے نشان لگایا تھا وہ تقریباً ساڑھے بارہ انچ تھا ٹھیک ہے اس کا ہاف بنتا ہے تقریباً سوہ انچ تو وہاں میں نے یہ دیکھیں اس کے میڈل میں نشان لگا لیا ہے سوہ انچ کے فاصلے پر ابھی جو یہاں سے آپ نے اس کو تنگ رکھنا ہے جو کہ ہمارے گٹنے پہ آتا ہے وہ جو اوپر والا ہی سا ہوتا ہے جہاں میں نے ٹوالو انچز کا لگایا ہے اس سے آپ دو انچ چھوٹا رکھیں گے اس سے زیادہ چھوٹا نہیں رکھیں گے نہ اس سے زیادہ کھلا رکھیں گے تو وہ بنتا ہے ٹین انچز تو ابھی میں نے میڈل میں جو نشان تھا اس کے پانچ انچ ایک طرف لے لیا ہے اور پانچ انچ ہی ایک طرف لے لیا ہے اور پھر ان کو اس طرح سے آپ نے ملا لینا ہے تو آپ کا جو گٹنے کا سائز ہے وہ خود بخود ہی اس طرح سے نکل آئے گا آپ نے جو اوپر میانی سے اس کو ٹو انچز جو ہے وہ چھوٹا رکھنا ہے اس سے زیادہ چھوٹا نہیں رکھنا پھر بھی اگر آپ کو زیادہ ٹائٹ پسند ہو تو آپ رکھ سکتے ہیں لیکن جو شرارہ ہوتا ہے اس کا یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ٹائٹ نہیں ہوتا جو کہ بلکل ہی سکین کے ساتھ جڑ جائیں تھوڑا سا یہ لوز لوز ہوتا ہے تو زیادہ اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں میں نے اس کی کٹنگ جو ہے کر لی ہے ابھی اس کی دوسری سائر جو ہے جو کہ باہر کی طرف آتی ہے اس کی کٹنگ بھی آپ نے کر لینی ہے لیکن یہاں سے آپ نے اس کی نوک نہیں نکال لی اس کو گلائی دینے کی ٹرائی کرنی ہے تو اس کو گلائی دی لیں ابھی یہ میرے پاس فرنٹ کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے اور بیک کی کٹنگ بھی ہو گئی ہے ٹوٹل میرے پاس ابھی فور پیسیز ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے تو یہ میرے پاس چونکہ جاما وار کا کپڑا تھا اس لیے تھوڑا سا یہ چپتا ہے تھوڑا ایریٹیٹ کرتا ہے اس لیے آپ چاہیں تو اس کے نیچے لائننگ لگا سکتے ہیں اگر نہیں لگانا چاہتے تو نہ لگائیں لیکن میں صرف اس کے جو اوپر والا حصہ ہے وہاں لائننگ لگاؤں گی ٹھیک ہے تو وہ اس طرح سے لائننگ جو ہے نیچے بچھا لینی ہے اور اس کے اوپر ٹروزر کے یہ پیس رکھ لینے ہے شرارے کے جو اوپر والا حصہ کے پیس رکھ لینے ہے اور اس کے بلکل ساتھ ساتھ اس کی کٹنگ کر لینی ہے وہ بھی فور پیسیز ہی آپ نے کٹ لینے ہے یہ دیکھیں اس کے پیس بھی میرے پاس رڈی ہو گئے ہیں آپ پہلے ان کو ہر پیس کے ساتھ سلائی کر لیں تاکہ آسانی رہے آپ کو آگے سلائی کرنے میں اس کے بعد آپ نے یہ دیکھیں پہلے فرنٹ والے دونوں حصوں کی میانی جو ہے وہ سلائی کر لینی ہے اور ایسے ہی پھر آپ نے جو بیک والے دونوں حصے ہوں گے اس کی میانی سلائی کر لینی ہے تو سب سے پہلے آپ نے میانی کی سلائی لگانی ہے اگر آپ چاہیں تو سائٹ کی سلائی لگا سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے لیکن اگر میانی کی لگائیں گے اس میں جو شرارہ سلائی کرتے وقت پہلے میانی کی سلائی لگاتے ہیں کیونکہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ سارا بند ہوتا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سلائی لگ گئی ہے ابھی بیک کی بھی بالکل ایسے ہی لگا لینی ہے ابھی دیکھیں فرنٹ اور بیک دونوں کو میں نے اس طرح سے کر لیا ہے ابھی اس کی جو سائیڈز کی سلائیاں ہیں یہ بھی لگا لینی ہے اور اوپر والا حصہ ریڈی کر لینا ہے آپ نے وہ سلائیاں لگانے کے بعد ابھی اس کا جو الاسٹک والا ہوتا ہے حصہ اس کو بھی فولڈ کرنا ہے لیکن میں اس طرح سے پہلے فولڈ کرتی ہوں میں ڈائریکٹ اس میں الاسٹک نہیں ایڈ کرتی یہ دیکھیں آدھا انچ سے بھی تھوڑا کم اس کو میں نے فولڈ کیا ہے صرف دو انچ کے فاصلے تھا کہ اس کو میں نے فولڈ کیا ہے باقی پھر اس طرح سے آپ نے فولڈ کرنا ہے ڈیرڈ انچ رکھنا ہے یا دو انچ رکھنا ہے تو اس سے ساپ ساپ اس کو فولڈ کریں اور آگے سلائی لگاتے جائیں یہ دیکھیں ایسے ہی سارے کوئی اس کو سلائی لگا لینی ہے اور بعد میں پھر میں اس میں الاسٹک جو ہے وہ ایڈ کروں گی اور آپ کو بتاتی ہوں کہ الاسٹک کتنی لینی چاہیے جو کہ بلکل سائز کے مطابق ہوتی ہے اگر آپ کو نہیں بھی پتا تو آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں اپنی الاسٹک اب یہ دیکھیں جب اس کا ایڈ کرنا ہوتا ہے تو بھی آپ نے بلکل ایک دوسرے کی اوپر سلائی نہیں لگا دینی تقریباً دو انچ تک آپ نے فاصلہ چھوڑنا ہے تاکہ جہاں سے آپ الاسٹک وہ ایڈ کر سکیں اتنا فاصلہ میں نے چھوڑ لیا ہے یہاں پہ اب یہ دیکھیں جو اوپر والا پارٹ ہے یہ تو ہمارا ریڈی ہو گیا ہے تقریباً سارا ہی صرف الاسٹک ڈالنے والی رہ گئی ہے تو اس طرح سے یہ دیکھیں یہ ہو گیا ہے ابھی جو اس کے نیچے والا ہی سہ ہے جس کو ہم پلیئس ڈالتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں اس سے پہلے جو اس کی لیند میرے پاس ابھی ہے وہ تقریباً سارے اٹھارا انچ رہ گئی ہے جو کہ اٹھارا چاہیے ہوتی ہے آدھا انچ جب سلائی میں آ جائے گی تو بلکل پوری ہو جائے گی ابھی جو اس کا گھٹنا ہے وہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ ٹوٹل کتنا ہے یہ دیکھیں ٹین انچز ہے جو کہ کھولنے پہ بیس انچ بن جائے گا ابھی جو نیچے والا اس کا حصہ ہے وہ میں زیادہ چوڑا نہیں لوں گی مطلب بہت زیادہ گیر والا نہیں لوں گی اگر آپ کو زیادہ گیر پسند ہو تو آپ اپنی مرضی جتنا مرضی لے لے وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے لیکن اگر آپ نے بلکل مناسب سا رکھنا ہو تو پھر آپ نے جتنا آپ کا گھٹنا ہے نا اس سے آپ ڈبل لے لیں مطلب میرے پاس بیس تھا تو اس کا ڈبل اگر لیں تو وہ چالیس بن جائے گا تو یہ میں لے رہی ہوں وہ میں بیالیس انچ لے رہی ہوں فورٹی ٹو انچز ٹھیک ہے تو اس کی جو لنٹ ہے وہ ہے میرے پاس تقریباً بیس انچ ریڈی مجھے چاہیے یہ تھرٹی سیون انچز اب یہ دیکھیں جو نیچے والا حصہ ہے اس پہ آپ نے چھوٹ چھوٹے جو ہیں وہ پلیٹس ڈال دینے ہیں اور پھر آپ نے گھٹنے کے ساتھ اس کو اٹیج کر دینا ہے جو اوپر والا حصہ اس کے ساتھ پلیٹس کس طرح سے ڈالنے ہیں آپ نے بہت دیپ لی نہیں ڈالنے ہیں بہت چھوٹ چھوٹے پلیٹس ڈالنے ہیں یہ اس طرح کا ہوتا ہے شرارہ جس پہ زیادہ دیپ لی اگر آپ پلیٹس ڈالیں گے تو وہ زیادہ اچھے نہیں لگیں گے جتنے آپ چھوٹے ڈالیں گے باریکی سے ڈالیں گے اتنے زیادہ اچھے لگیں گے تو ایسے ہی دونوں پہ دونوں سائڈز پہ پلیٹس ڈال لینے ہیں لیکن زیادہ ڈیپ اور گہرے نہیں ڈالنے آپ نے اس میں آپ ایسے ہی ڈالیں گے تو زیادہ اچھا ہے اگر آپ داگہ کھینچ کے ڈالنے کی ٹرائے کریں گے تو وہ بھی ہوت ہو جائیں گے لیکن اتنے خوبصورت نہیں لگیں گے جتنے آپ اس طریقے سے ڈالیں گے تو وہ اچھے لگیں گے اب یہ دیکھیں یہ جو ہے نیچے والا حصہ وہ بھی ہو گہ ریڈی ابھی اس کو اوپر والے کے ساتھ آپ نے سلائی کر دینا ہے نیچے والا حصہ میں لائننگ نہیں لگا رہی اگر آپ نے لگانی ہے تو آپ لگا سکتے ہیں زیادہ خوبصورت لگے گا تھوڑا ہیوی بھی ہو جائے گا تو وہ آپ کی مرضی ہے تو آپ پھر لائننگ بھی اتنی ہی لیں جتنا آپ نیچے والا حصہ لے رہے ہوں لیکن اس کی جو لیندھ ہے وہ تھوڑی انچی رکھیں بلکل نیچے تک نہیں رکھیں دو انچ اونچی ہونی چاہیے یہ اس سے زیادہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں دونوں جو سیدھی سائیڈز تھیں ان کو اندر کی طرف کر لیا ہے اور الٹی سائیڈ جو ہے وہ اس کو اوپر کی طرف کر کے آپ نے اس طرح سے سلائی لگا لینی ہے اور یہ دیکھیں ایسے ہی جو دونوں سائیڈز تھیں اس کو آپ نے کمپلیٹ کر لینا ہے اور اس طرح سے یہ کچھ سلائی ہونے کے بعد نظر آئے گا اس کے بعد جو اس کی فٹنگ کی سلائی ہے وہ آپ نے لگانی ہے بہت زیادہ اس کے اندر کپڑا نہیں چھوڑتے بس نارمل سا کپڑا چھوڑنا ہے آپ نے اور سلائی لگا لینی ہے جب آپ نے سلائی لگانی ہے تو جس جگہ آپ نے پلیٹس ڈال لیں ہیں وہ سیم ہی ہونی چاہیے اوپر نیچے نہیں آنی چاہیے اس بات کا تھوڑا س دھیان رکھ لیں آپ اور ایسے ہی میں نے ایک طرف سے سٹارٹ کر کے دوسری طرف پہ اس کا جو انڈ ہے وہ کر دیا ہے یہ دیکھیں تو اس کی جو یہ والی سلائی ہے یہ بھی کمپلیٹ کر لینی ہے ایسے ہی اور اس کے بعد جو اس کا نیچے والا ہی سا ہے اس کو آپ چاہیں تو فول کر لیں یہ دیکھیں جو یہ والا ہے اور چاہیں تو آپ کوئی لیس وغیرہ اگر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ کو ابھی جو الاسٹک ہے وہ کس طرح سے لینی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جو میں نے میانی لی تھی وہ لی تھی ٹویلو انچز ٹھیک ہے تو جو الاسٹک لیتے ہیں وہ اس کا ڈبل لیتے ہیں مطلب چوبیس انچ میں نے لینی ہوتی ہے لیکن ایک انچ ایکسٹرا ہوتا ہے جو کہ جب اس کو ہم گرہ لگاتے ہیں یا اس کو سلائی لگاتے ہیں تو اس میں کام آ جاتی ہے تو یہ ٹوٹل میں لوں گی ٹویلو انچز جتنی آپ کی میان نہیں ہوا آپ اس سے ڈبل لیں گے تو وہ بلکل ٹھیک ہوگی نہ تنگ ہوگی نہ ہی کھلی ہوگی اس طرح سے میں نے اس میں ڈال لی ہے اور ابھی اس کو سلائی لگا دینی ہے دونوں کو ایک دوسرے کے اوپر رکھ کے تاکہ یہ موو نہیں ہو ذرا سلائی آپ دو تین بار لگا دیں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ٹانگ کا پکا کر لیا ہے اور یہ سلائی لگانے کے بعد ابھی جو کھلی سائیڈ ہے اس کی اس کو بھی سلائی کر دینا ہے کور کر دینا ہے اور اس کو کور کرنے کے بعد ایک میڈل میں جو سلائی ہوتی ہے آپ وہ لگا لیں اور بس جو ہمارا شرارہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا یہ دیکھیں اس طرح تھوڑا آپ اس کو جو کپڑا ہے اس کو سیٹ کر لیں اور پھر اس کے میڈل میں سلائی لگا لیں اور یہ ہے جی شرارہ کی جو فائنل لک ہے وہ بہت ہی خوبصورت بن گیا اور اتنا ایزی ہے آپ اس طرح سے بنائیں گے تو بلکل آپ کا اچھے سے پرفیکٹ بنیں گا بہت ہی خوبصورت سا بنا ہے اور نہائی تحسان ہے اس کے ساتھ آپ کوئی بھی لانگ شرٹ پہنا چاہیں تو پہن سکتے ہیں لیکن شرٹ جو ہے وہ زیادہ اچھی لگتی ہے اور یہی تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو پلیس لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی آپ چاہیں تو جو میڈل والا ہی سہر گھٹنا ہوتا ہے وہاں پہ بھی لیس ایڈ کر سکتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ